اتر پردیش کے وارانسی سے شنیوار رات احمد آباد کے لیے روانہ ہوئی سابرمتی ایکسپریس اپنی رفتار سے ریل پٹری پر دوڑ رہی تھی اور ٹرین میں سوار سبھی یاتری چین کی نیند سو رہے تھے یہاں ٹرین کانپور میں گووند پوری سٹیشن کے قریب پہنچی تو ایک زوردار آواز سے لوگوں کی نیند کھلی اور چیخ پکار مچ گئی تبھی کڑکڑ کی آواز کے ساتھ ٹرین تھوڑی دور جانے پر رک گئی جیسے ہی ٹرین رکی درے ہوئے یاتری ترنت وہاں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے جو نجارہ دیکھا وہ حیران کرنے والا تھا وہاں گووند پوری سٹیشن کے پاس سابرمتی ایکسپریس کے کم سے کم بیس دبے پٹری سے اتر گئے تھے لوگ یہاں نجارہ دیکھ کر حیران تھے اور بڑی انہونی کی آشنکہ جتانے لگے حالانکہ اس حادثے میں کسی بھی طرح کے جانمال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے یہاں حادثہ تڑکے ڈھائی بجے ہوا تھا سابرمتی ایکسپریس کے بیس دبے کانپور اور بھیمسن ریلوے سٹیشن کے بیچ پٹری سے اتر گئے حالانکہ اس حادثے میں کسی کے مارے جانے یا گھائل ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے ڈرائیور سے پوچھتاچ میں پتا چلا ہے کہ ٹرین کے انجن سے کوئی بڑا پتھرہ ٹکرایا تھا جس سے یہ حادثہ ہوا تھا ٹرین میں انجن کے اگلے حصے میں جانوروں سے بچاؤ کے لیے لگا کیٹل گارڈ اس ٹکر سے بری طرح سکشتی گرست ہو کر مڑ گیا تھا حالانکہ اس حادثے کے بعد ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر ریل پٹری پر اتنا بڑا پتھر آیا کہاں سے اس سوال کا جواب پتا لگانے کے لیے ریل منتری اشوینی ویشنو نے جانچ کے آدیش دے دیے ہیں ریل منتری اشوینی ویشنو نے بتایا کہ سابرمتی ایکسپریس کا انجن آج تڑکے دو بچ کر 35 منٹ پر کانپور کے پاس ٹریک پر رکھی کسی چیز سے ٹکرا کر پٹری سے اتر گیا تیزی سے ٹکرانے کے نشان دیکھے گئے ہیں سبوت بھی سرکشت کر لیے گئے ہیں آئی بی اور اتر پردیش پولیس بھی اس پر کام کر رہے ہیں اس یاتریوں یا کرمچاریوں کو کوئی چوٹ نہیں آئی ہے